السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمد سواگت ہے جو نئے وجہوں کو ضرور سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بیہار مدرسہ بورٹ کی طرف سے بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے پٹنا ہائی کوٹ نے بڑا فیصلہ لیا چوبیس انسٹھ پلس ایک مدرسہ کے سکھ چھکوں کے لیے یہ اپ ڈیٹ کیا ہے اور پٹنا ہائی کوٹ نے کیا فیصلہ لیا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا تو ویڈیو کو آپ کو لاش تک دیکھنا ہے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سچندر کمار وشیش ندیشک مادمک سکھچا بوٹ کی طرف سے آفیشل لیٹر کو جاری کیا گیا تئیس ایک دوہدار چوبیس یعنی کی کل کے دن یہ آفیشل لیٹر کو جاری کیا گیا سبھی جلہ سکھچا پدھا دکاری یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے سی ڈبلو جے سی نمبر بیس چالیس چھے دوہدار اٹھار امدی اولادین بسمیل ورسز دائی شٹیٹ آف بیہار اینڈ او آر اس میں مانیے پٹنا اچھ نیالے پٹنا دوارہ دین آنگ چوبیس ایک دوہدار تئیس کو پارت آدیش کے انوپالن کے سماندے میں یعنی کہ اس لیند میں یہ صاف سا بتایا جا رہا ہے کہ ام ڈی اولادین بسمیل صاحب نے جو بیہار مدرسہ پر الزام لگایا تھا پٹنا ہائی کوٹ میں کیس درج کروایا تھا کہ کچھ مدارس ایسے ہیں بیہار میں جو بینہ کاغذات کے یا پھر صحیح طریقے سے نہیں چل رہے اس لیے ان مدارس کی جانچ کی جائے اس کے بعد پٹنا ہائی کوٹ ایکشن میں آیا آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد کافی مدرسوں کی جانچ بھی کی گئی اور کافی مدرسہ کے سکھ چھکوں کی پیمنٹ بھی روکی گئی چوبیس انسٹ پلس ایک کے بارے میں یہ اوفیشل لیٹر کو جاری کیا گیا ہے اس میں بتایا یہ گیا ہے دیکھ سکتے ہیں ویبھاگیا پترانگ ایک سو بانہ دنانگ نو دو دو ہزار تئیس ایک سو سترہ دنانگ تیس ایک دو ہزار تئیس پندرہ سو نو دنانگ بارہ دس دو ہزار تئیس ایون پترانگ نو دنانگ نو دنانگ پچیس بارہ دو ہزار تئیس اس کے بعد آگے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مہاشہ یوکت ویسیق مانیے اس نیالے پتنا میں دائرواد میں مانیے نیالے دوارہ دنانگ چوبیس ایک دو ہزار تئیس کو پارت آدیش کے علوک میں راج کے راج کے پراسوی کرت چوبیس انسٹ پلس ایک کوٹی کے غیر اندانیش سولہ سو چھالیت مدرسوں کی جانش پرتیویدن بہار راج مدرسہ سکچہ بوٹ کو اپلد کرانا دیکھیں یہاں پہ بتایا یہ گیا ہے کہ چوبیس ایک دو ہزار تئیس کو ایم ڈی علودین صاحب کی طرف سے الزام لگایا گیا تھا چوبیس انسٹ پلس ایک مدرسہ پر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سولہ سو چھالیس مدرسہ غیر اندانیت یعنی کہ ان مدارس کا پیمنٹ نہیں مل رہا ہے صرف اور صرف آٹھ سو کچھ مدرسے ہیں جس کا پیمنٹ مل رہا ہے اور جتنے بھی باقی ہیں سولہ سو چھالیس مدرسے کا پیمنٹ نہیں مل رہا ہے پیمنٹ ضرور ملتا ہے ان سبھی مدرسے کا پیمنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے بٹ ایم ڈی علودین صاحب ایسا الزام نہیں لگاتے ان کا صاف صاف کہنا تھا کہ ان سبھی مدرس یعنی کہ چوبیس انسٹ پلس ایک میں سب کو پتا ہے کہ چھے سو نو بھی آتا ہے تین سو انچالیس بھی آتا ہے دو سو پانچ بھی آتا ہے تو ان سبھی مدرسے کے آپ جل سے جل جانچ کروائیے جیسی جانچ کا آدیش ہوا اس کے بعد پتنہ آئی کورٹ نے ان کا پیمنٹ بھی روک دیا جن اسادہ کرام کو پیمنٹ مل رہا تھا ان کا پیمنٹ بھی روک گیا اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی ایک سال لگ بک لگ بک سے زیادہ ہو گیا کیونکہ دیکھ سکتے ہیں چوبیس ایک دوہدار تیس کو لگایا گیا تا آج ہے چوبیس ایک دوہدار چوبیس ہے پورا کا پورا آج ایک سال ہو گیا ابھی تک مدرسے کے سکھچکوں کا پیمنٹ نہیں ملا بٹ یہ کہ اب آنے کی پوری کی پوری آشنکہ ہے کیونکہ پٹنہ آئی کورٹ نے اس آفیشل لیٹر میں بتایا اس کے بعد اپلبد کرانے ہیتو پراسنگھک پتر دوارہ ندیشت کیا گیا لیکن اب تک سولہ سو چھالیس مدرسوں کے ورود ماتر آٹھ سو ستر مدرسوں کی جانچ پر تیویدن پرابت ہوا یعنی کی پٹنہ آئی کورٹ کا صاف سا اس میں کانہ وشیش ندیشک مادمک سکھچا بوٹ کی طرف سے جاری کیا گیا اس میں بتایا گیا کہ ابھی تک صرف اور صرف سولہ سو چھالیس مدرسے میں سے آٹھ سو ستر مدرسے کی ہی جانچ ہوئی ہے تو جانچ کی نہیں ہو رہی اس میں تو سراسر گلتی جو ہے وہ بیہار سرکار کیا پھر پٹنہ آئی کورٹ کیا اور پٹنہ آئی کورٹ الزام لگا رہا کہ مدرسے کی اوپر کی یہ مدرسے کی جو ہیڈ مولفی ہیں وہ جاج کروانے نہیں دے رہے ہیں بھائی صاحب اگر آپ چاہیے گا تو آپ کیا نہیں کر سکیے گا اس طریقے کا الزام جو لگا رہے ہیں پٹنہ آئی کورٹ غلط لگا رہے ہیں اس میں آگے بتایا گیا کہ اکن یہ ہے کہ یعنی کی اس کی جو سنوائی ہے سولہ تاریخ دوسرا مہینہ دوہزار چوبیس کو سنوائی ہوگی پٹنہ آئی کورٹ میں سنوائی ہوگی تو چوبیس دو دوہزار تیس تک آپ کو ضرور ویٹ کرنا ہے فروری تک اس کے بعد یہاں پہ آگے بتایا گیا ندیش ہے کہ آپ کے جلہ کے انترگت عوستیت غیر اندانی سولہ سو چھالیس مدرسوں میں سے جس مدرسے کا جانچ پرتیویدن نہیں بھیجا گیا اس کی شرد اس تھلیے جانچ کر اس پشت منطب کے ساتھ جانچ پرتیویدن وحد پرپتر میں دنانگ دو دوہزار چوبیس تک نشیت روپ سے بیہار رج مدرسہ سکھا بورٹ کو ابلبد کرانا سنشیت کرے دیکھیں میں آپ کو صاف صاف یہاں پہ بتا دے دا ہوں کہ آپ کو ہر حال میں دو تاریخ دوسرا مہینہ دوہزار چوبیس تک آپ کو اپنے مدرسے کی جانچ کروا لینا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آٹھ سو ستر مدرسے کی ہی جانچ ہوئی ہے سولہ سو چھالیس میں سے آپ پتا ہے کہ ابھی لگ بھگ لگ بھگ آپ ساتھ یہ آٹھ سو مدرسے ابھی بھی باقی ہے آٹھ سو کے لگ بھگ لگ بھگ مدرسہ کی باقی ہے تو آپ کے پاس صرف اور صرف ٹائم آئی چھے اور آپ کے پاس آٹھ دنوں کا سمیہ ہے پتنا ہائی کورٹ کا آورڈر ہے پتنا ہائی کورٹ نے آدیش دیا ہے کہ آپ دو دو دوہزار چوبیس تک آپ پتنا بیہار مدرسہ بوٹ میں اپنا ریپورٹ جمع کر دیں کیونکہ سولہ دو دوہزار تئیس کو سنوائی ہوگی ہاں پتنا ہائی کورٹ میں سنوائی ہوتی ہے بہت آپ کا ڈکومنٹس وہاں پہ نہیں جائے گا آپ کا مدرسہ کی جانچ وہاں پہ نہیں پہنچے گی تو آپ کے مدرسے کا پیمنٹ نہیں ملے گا اس لیے آپ سبی سے معدبانہ مخلصانہ عزیزانہ ریکویشٹ ہے کہ آپ جل سے جل اپنے مدرسے کی جانچ کروائیں جو نجزی کی ڈی ای او ہیں یا پھر آپ کے جلہ پردہ دکاری جو ہیں یہ سب سے آ کر آپ ملاقات کریں ان سے ملے اور بتائیں کہ ہمارے مدرسے کی جانچ نہیں ہوئی آپ ہمارے مدرسے کی جانچ جل سے جل کروا دیجئے کیونکہ مجھے جمع کرنا ہے پٹنا ہائی کورٹ میں سولہ دو دوہ دار چوبیس کو آدیش دیا گیا ہے کہ اس سمائے تک جمع کر لینا ہے کیونکہ اس وقت سنوائی ہوگی سولہ تاریخ کو سنوائی ہوگی تو اس لیے ہر حال میں آپ کو جمع کرنا ہے کہاں بہار مدرسہ بوٹ جمع کر دینا یہاں بتا ہے کہ ان سنگنک مدرسہ بوٹ کو پترانگ سو بارہ بارہ ایک دوہ دار تئیس کے پرتی سنگلن وشواش بھاجن دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تئیس ایک دوہ دار چوبیس کو یہ اوفیشل لیٹر جاری کیا گیا ہے وشیش نیدیشک جو مادمک سچندر کمار ان کے طرف سے اوفیشل لیٹر جاری کیا گیا ہے تو آپ کے پاس کافی بڑی اپورچنیٹی مل گئی ہے آخر کار کہ اگر آپ نے تھوڑا سا اگر آپ نے صحیح طریقے سے کام لے لیا مائنڈ سے تو آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کا سولہ دو دوہ دار چوبیس کے بعد آپ کا پیمنٹ آنا شروع ہو جائے گا بٹھ ہر حال میں آپ کو جانش تو کسی بھی حالت میں کروا کر ہی رہنا تو یہ تھی کافی امپورٹن ویڈیو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اب ویڈیو کو دوستوں تک ضرور شیئر کریں